اسلام علیکم مائکرو سوٹ ورڈ دوزار سولہ کے لیکچر نمبر الیون کے ساتھ میں ہوں مقبول حسین آج کے لیکچر میں جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے فرسٹ جو ٹاپک ہوگا وہ ہے چارٹ سیکنڈ سمارٹ آرٹ اور لاسٹ میں جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے سکنین شارٹ آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف تو ہم سب سے پہلے یعنی یہ مائکرو سوٹ ورڈ آپ کے سامنے سکنین پر اوپن ہے تو اس میں ہم انسرچ پر انسرچ منیو بار پر جو کام کر رہے تھے اس میں ہم نے ٹیباز پیجیز پکچرز اور اس کے علاوہ شیپس جو تھی وہ لاسٹ لیکچرز میں ڈسکس کر لیے تھے اگر کسی نے وہ لیکچر نہیں سنا تو پہلے وہ لیکچر سن لے تاکہ آپ کو یہ والے لیکچر آسانی کے ساتھ سمجھ آسکیں تو یہ چلتے ہم سب سے پہلے ہم سمارٹ آرٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو سمارٹ آرٹ کے چیزے یعنی کسی بھی قسم کے مختلف قسم کے گرافکس جو آرٹ بنانے ہوں تو اس کیلئے ہم کی شئیزے سمارٹ ساز کا استعمال کرتے ہیں تو ہم نے جس پر جب بنانے ہو جہاں پر ہم نے سمارٹ آرٹ بنانے وہاں پر پہلے قرصہ پر کلک کریں مثال کے طور پر یہاں پر ہم نے بنانا ہے اس کے لئے سمارٹ آرٹ پر آئیں اور آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی اس میں ملٹیپلٹ ٹائپ کیا چیزیں یعنی آپ کو جو سمارٹ آرٹ گرافکس ہیں وہ نظر آئیں گے تو جس میں آپ کے سامنے یہ آرز پر یہ سارے آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھا جائے کیٹیکری میں تو سب سے پہلے لسٹ آتا ہے اس کے بعد پروسیس آتا ہے پھر سائیکل ہے سائیکل کے مختلف قسم کے آرز ہیں پہلے چلتے ہیں ہم ون بائی ون دو چار بنا کر دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو ازلی سمجھ آ سکے تو ہم سب سے پہلے لسٹ کا بناتے ہیں تو اگر ہم نے لسٹ بنانی ہو اپنے پیج پر تو اس کے لئے لسٹ پر کلک کریں اور اس کے بعد کے چیزیں اوکی کا اوپ بیٹن پریس کر دیں تو اس طریقے سے کے چیزیں یعنی ہمارے پاس لسٹ کا جو آرٹس ہے جو وہ بن کر آ جاتا ہے ہم اس کو اس طریقے سے چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سائز ہے اس کا ہم اس طریقے سے یعنی ہم اس کی یہ جو جیزائننگ ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں تو ہم اس میں اپنی طرف سے یہاں پر کچھ جو چاہیں لکھ بھی سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اپنا نام لکھتا ہوں تو یہاں پر کہہ چیزیں مختی قسم کے نام یا چارٹس وغیرہ بنانے کے لئے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو مزید میں اگزیمپلیں اس کی آرٹس کا آپ کے سامنے دیکھتا ہوں پرز قرآن ہمارے پاس سائیکلز ہیں ہم نے سائیکل بنانا ہے تو اس کے لئے سائیکلز یعنی جو سرکل وغیرہ بنانے ہو تو اس کے لئے ہم اس طریقے سے سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد وکے کا بچہ پریس کر دیں تو اس طریقے سے کیا چیزیں یعنی فارم وغیرہ جو سائیکلز سرکلز میں اس طریقے سے فارم بن سکتے ہیں اس کے علاوہ ادھر سے ہی کیا چیزیں آپ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں ہمارے پاس اور اگر اس میں آپ دیکھا جائے تو یہ چیز سرکل وغیرہ یہ مختلف قسم کے جو سرکلز ہیں وہ ہم چارس آرٹس کے لئے بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم کلر دیکھا جائے تو کلر میں بھی ہم کے چیزیں چینجنگ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کیسے ہم کے چیزیں کوئی بھی چارس آرٹس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں مزید دیکھتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کو سمجھنا آئی تو جس سکر سے پکچرز ہو گیا ہمارے پاس تو ہمارے پاس کوئی بھی آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح کے ہم نے جو مختلف قسم کے جب ہم جزائنی وغیرہ کرتے ہیں تو مختلف قسم کے جو چارس آرٹس ہیں وہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پر کہ چیزیں وہ بنے بنائے آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہیں تو ہم اس کوئی چیزیں یعنی اپ ڈاؤن یعنی یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر ہم نے وہاں پر لوکیشن وغیرہ اگر اس کی چینج کرنی ہے تو وہ بھی ہم اس کی چینج کر سکتے ہیں جسی کسی اس کو یہاں پر رکھنے یا اگر کسی کو جلیٹ کرنا ہے تو ہم اس کوئی چیزیں یعنی جلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا یعنی چارس آرٹس نیکس ہمارے جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے آرٹس کا پہلے چلتے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس جو چارس آرٹس ہیں انسارٹ اور چارس چارس جو ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے ہم مختلف قسم کی جو پرسنچیج وغیرہ بنانی ہو یا کسی ایریا وغیرہ نکالنا ہو تو اس کے لیے کہ چیزیں ہم چارس کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر اس میں بھی مختلف کیٹیگریز ہے جس لیگے سے یہ لائن ہے اگر لائن میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس جب ہم وہ کیرکت کا میچ وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس طرح کے یعنی وہ پرسنچیج جو ہے وہ سکرین پر آ رہی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی یعنی چارس پر کلک کریں لائن پر اس کے بعد ہم نے جو بھی اپشن یہاں پر سکیش کرنا ہے اور اس کے بعد اوکے کا بچنا پر ایس کر دیں تو یہاں پر کہچیزیں یعنی یہ آپ کے سامنے سکرین پر آ چکا ہے تو یہ جو چارس ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ ایم ایس ایکسل کی فائل ہے تو اس میں کہچیزیں یعنی ہم یہاں پر جیسے جیسے پرسنچیج لگاتے چلے جائیں گے وہ کہچیزیں یہاں پر بنتی چلی جائے گی اگر ہم نے یہاں سے کوئی سیریس جلیٹ بھی کرنی ہو مثال کے تو وہ میں سیریس تھری جو ہے وہ جلیٹ کرتا ہوں رائٹ کلک کر کے یہاں پر جلیٹ کر دوں گا تو ہمارے پر جو چارس ہے وہ بھی کہچیزیں یہاں سے جلیٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جیسے ہم نے یہاں سے جلیٹ کیا تو وہ بھی وہاں سے جلیٹ ہو چکے اس کے بعد مزید چارس کی اگزامپل ہم دیکھتے ہیں ہم چارس پر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد لائن چارس ہے پائی چارس ہے کہ ہم پائی چارس میں دیکھتے ہیں ہمارے پر جس طیلی سے یہ ایک چارس ہے تو ہم اس پر آپ کے سامنے سکرین پر آ چکے ہیں اس میں مثال کے طور پر اگر ہم نے آبادی کا تناسب شو کروانا ہو ایڈیوکیٹنی لوگوں کا تناسب شو کروانا تو اس کی لئے یہ چیزیں ہم ان کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر سیلز ہے تو یعنی فرسٹ واتٹر میں اتنی سیلز ہوئی ہے سیکنڈ میں اتنی فورٹ میں اتنی اور سیلز مئلت ہے مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے میل ہم نے یہ بتانا ہے کہ پاکستان میں کیا چیزیں یعنی male اور female کا تناسب کتنا ہے تو ہم یہاں پر کہہ چیزیں یعنی وہ person چاہیے لکھتے ہیں مسار کے طرح پر ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں population population اور اس کے بعد کہہ چیزیں ہم یہاں پر کہہ چیزیں یعنی male male لکھتے ہیں اور اس کے بعد کہہ چیزیں یہاں پر لکھ دیتے ہیں female اور باقی جو ہیں وہ نیچے والے جو ہیں ہم انہیں چیزیں جلیٹ کر دیتے ہیں یعنی اگر ہم دیکھا جائے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو یہاں سے کٹ کر دیں اب یہاں پر تناسب دیکھنا ہے مسائل کے تو ہم کہتے ہیں یعنی جو پاکستان میں میل ہیں وہ ہے جی پنتاریس فیصد جبکہ جو فی میل ہیں وہ ہمارے پاس کتنی ہیں یعنی اگر باقی دیکھا جائے تو وہ ہمارے پاس جو ہیں پتالیس میں سے یعنی وہ کتنی پچپن پس ہیں تو یہ جیسی میں اس پر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ چیز شو ہوگی تو اس طرح کے چیزیں کسی بھی چیز کے ہم کے چیزیں یعنی وہ پرسنٹیج پاپلیشن وغیرہ جو ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں یعنی چارچ اس لیے ہمارے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ چارچ کے اور بھی مختلف قسم کے سکیچ ہے جس طرح کسی بھی قسم کے ایڈیا وغیرہ معلوم کرنا ہو اس کے علاوہ چیزیں سٹیک کا آپشن بھی استمیال ہوتا ہے ہمارے پاس ریڈر ہے تو یہ چیزیں جو ہیں جس سی کے سامنے یہ چیز نظر آ رہی ہے تو یہ مختلف قسم کے واجہ فارماجہ وغیرہ بنانے ہو تو وہ اس سے کوئی ہم نے چیزیں چارچ کے مدل سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اس میں کریٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہم کی سی کے سے کوئی بھی چارچ وغیرہ اپنے مائکرو سارف واج میں کریٹ کر سکتے ہیں لاس ہمارے پاس اوپشن ہے وہ ہے سکرین شارچ کا سکرین شارچ کا مطلب ہے اگر آپ نے کوئی بھی جو پیج کوئی بھی فائل جو ہے اس کا سکرین شارچ لینا ہو تو اس کے لئے کے چیزیں سکرین شارچ کا استعمال کرتے ہیں تو مثال کے دو پر اگر کوئی ونڈو ہمارے پاس اوپن ہے تو فرس پر میں کوئی فائل اوپن کرتا ہوں یہ میں نے ایک ونڈو مائی کمپیٹر اوپن کیا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جیسے ہی میں سکرین شارچ پر کلک کروں گا تو وہ بیک گراؤنٹ پر آپ کے پاس کچھ چیزیں وہ مائکرو جو چیز آپ نے بیک گراؤنٹ پر اوپن کی تھی اس کا سکرین شارچ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے تو میں جیسے ہی آپ کے کلک کروں گا دوسرے وہی فائل جو ہے وہ آپ کے سامنے بن کر آ چکی ہے تو اس لئے کے لئے سے ہم کے چیزیں کسی بھی تصویر جو ہے جو بیک گراؤنٹ پر آپ کے سامنے اوپن ہے تو اس کا کیا چیزیں سکرین شارچ لے سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اس فائل کو بند کرتا ہوں یعنی مائی کمپیٹر کی بجائے کیا چیزیں ہم یہ والی فائل اوپن کرتے ہیں تو اس کا آپ دیکھتے ہیں تو جیسے آپ یہ دیکھیں جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی کیا چیزیں وہ دیکھیں اب وہ آپ کے سامنے وہی چیز آپ کے سامنے سکرین پر آ چکی ہیں تو یہ تھا یعنی پورے کا پورا پیج اگر آپ نے سکرین شارچ لینا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے کیا چیزیں صرف اس میں سے چند چیز لینے ہیں مثال کے طور پر میں نے یہاں پر صرف جو ہے یعنی یہ لکھا اور میں اس کو تھوڑا سے منیمائز کر آپ چاہتے ہو فرض کرو آپ نے صرف ایک فولجر کا سکرین شارچ لینا ہے باقی سکرین شارچ نہیں لینے تو اس کا کیا طریقہ ہے تو ہم کے چیزیں یعنی انسائٹ پر جاتے ہیں اور اس کے بعد کے چیزیں سکرین شارچ پر کلک کرتے ہیں تو نیچے کے چیزیں سکرین کلپنگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ اس پر کلک کریں گے اور اس کے بعد وہی جو بیک گراند جو بڑی سکرین ہے وہ اپن ہوگی اب آپ کے سامنے مکرسر جو ہے وہ بلنگ کر رہے ہیں آپ آپ ماؤس کی مدد سے پریس کریں گے تو آپ نے فضل کرے صرف اس کو سکرین شارچ لینا ہے تو جیسے آپ اس پر اس کو سلیکٹ کرو گے آپ کے سامنے وہ دیکھو مائکرو سوفٹ وائد میں وہی فائل جو ہے وہ بن کر آپ کے سامنے آ چکیے تو امید ہے آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ ہم کس طریقہ سے یعنی کسی بھی سکرین کا سکرین شارل لے سکتے ہیں یا اس کا چارچ بنا سکتے ہیں یا کہ چیزیں ہم اپنے پروگرام میں سمار چارچ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی لیکچر کے ٹوپک کی سامنے نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے اس ایمیل اجریس پر یا جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے کمپیٹر ٹیٹوڑیر ہب اس پر آ کر آپ مجھ سے کمینس کر کے پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید انفرمیٹر ویڈیوز ملتی نہیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ